اب ظاہر ہے کہ انتخابات کا دور دور آئے آج میں نے پہلی بار ایسین اقبال صاحب کے موہ سے واضح لفظوں میں سنا کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے تو پی ایم ایل این کو اب لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ ان کے لیے تیار ہے یا میاں صاحب کے آنے کے بعد فرق پڑا ہے اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اب انتخابات ہو جانے چاہیے دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یا ملتوی ہونے چاہیے لیکن میاں ورشیف صاحب کے آنے سے اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے پارٹی کا جو مرال ہے مارے ورکرز کا جو مرال ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوئے پارٹی انشاءاللہ بہت زیادہ اورگنائز پہلے بھی تھی اور مزید اورگنائز ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کے اندر جب آپ پترتے ہیں تو آپ الیکشن کمپین کیسے چلاتے ہیں الیکشن کمپین کو سوی ریڈ کون کر رہا ہے کون سا لیڈر ہے آپ کا جو قوم کو ایک میسج دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے اور وہ میاں ورشیف صاحب جب پارٹی کی کمپین کریں گے تو زمین اسمان کا فرق ہوگا دیکھیں بڑی سمپل سی ایک بات ہوتی ہے جب پارٹی میں جب پارٹیز الیکشن میں جاتی ہیں تو بسیکلی وہ کرتی کیا ہیں جب پاکستان طریقہ انصاف الیکشن لڑے گی تو وہ یہ بتائے گی کہ ہم جب پرائم نیسٹر تھے عمران خان تو انہوں نے یہ یہ کام کیے اور اس سالت میں جو ملک آج ہے یہاں سے ہم یوں ملک کو نکالیں گے ہم یہ بتائیں گے کہ جب میان ورشیف تین دفعہ ملک کے پرائم نیسٹر رہے ہیں انہوں نے یہ یہ کام کیے تھے یہ ان کے ان کے کارنامے تھے اور ہم ملک کو ایسے آگے لے کے جائیں گے تو وہ میان ورشیف صاحب کا ظاہر ہے تو آپ کو امید ہے کہ ان کے آنے سے جو فرق پڑے گا مگر شاہ صاحب سولہ مہینے شامل کر دیں گے سولہ مہینے تقسیمے بھائی آرہا ایک پارٹی نہیں تھی جو ہمارے حصے میں آئے گا سولہ مہینے کا جواب تو دینا فرق پڑے گا ہمارے حصے میں ٹیٹر نہیں آئے گا